اب شوٹ کی شروعات میں دیکھنے کو ملے گا کیلی فیاملی سے سب لوگ جا رہے ہوتے لیکے پاس کیونکہ لیکی کافی دبت خراب ہوتی ہے اب یہاں وہ ہسپیٹلائز ہوتا ہے اس کے ایک دن پہلے اسے کافی زیادے چوٹی لگی تھی ایک دم خائل ہو جگہ تھا اس کے پیچھے سارے گنڈے پڑھے ہوئے تھے اسے جان سے ماننے کے لیے جیسے دیسے کر کے وہ بستا ہے ان گنڈوں سے اور گنڈا اس کا پیچھا کرتے ہیں تب اس رات میں دکھایا جائے گا سی کو کہ وہ بولتی ہے کی کو کہ یہ لو ایک دن کے لیے میرا نیم پلیٹ اور آج پلیس تم کام کر لو کیونکہ مجھے آج پارٹی میں جانا ہے اور یہاں پہ کی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنی جگہ ہے دے دیتی ہے کی کو اس رات جب وہ کام کرتی ہے تو گھائل لی آتا ہے اس کا مو بان دیتا اور کہتا اگر آواز کیا تو تمہارے صد بہت بڑا ہوگا جلی سے مجھے ٹھیک کرو اتنا کر کے وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیک رہی تھی اور یہاں پہ اس کا نیم پلیٹ لے کے وہاں سے چلا آتا ہے بار یہ بیچاری نیکسٹے مارنڈی میں کافی ڈڑی اور گھبرائی بھی ہوتی ہے تو اس کا پینڈن چھوٹا ہوا ہوتا ہے وہ اور بیشیٹ سب ساف کرتی ہے تب ہی بولتی میں واپس آگئی اور وہ پینڈن دیکھ کے کافی ایکسائٹڈ ہو کے لے لیتی ہے کی کچھ نہیں بولتی ہے کیونکہ کافی زیادہ صدمہ میں تھی کل رات والے سے تب ہی وہ پینڈن جب وہ پہن لیتی ہے تو لی کے ساڑھے لوگ آتا اور کہتے ہیں کی آپ کا نام سی ہے کیونکہ نیم پلیٹ میں تو سیمی سی کا نام تھا کہتی ہاں تم لوگ کون ہو تو کہتا ہے ہم لوگ لی فیملی سے آئے ہیں اور بوس نے آپ کو بلایا ہے آپ نے اس کی جان بچائی اسے نہیں پتا تھا لیکن اس کے دل گارڈن ہو گیا تھا کہ چلو لی فیملی کو کون نہیں جانتا ہے ادھر جو ہے یعنی ہماری ڈاکٹر صاحب کی وہ لگا رہی ہوتی ہے اسے محلن تو یہاں پہ اسی یاد آتا ہے یہ تو وہی لڑکی ہے جو کل رات تھی اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کو دیکھ کے کہ اس کو بولتی ہے چھوڑو اور وہاں سے گھر چلی جاتی ہے جب وہ گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے ایک انجان لڑکی کو اور کہتی تم کون ہو تو وہ بولتی ہے تمہارے فرینڈ کی فرینڈ روم ہے یہاں پہ ہوتا ہے لو لو کہتا ہے ارے یہ میری غزن ہے دور سے آئی ہے اس کی مام ہوتی ہے کی 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 بولتی ہے کیوں یہ آئی ہے اس کو بولو یہاں سے جانے کے لیے یہاں پہ کہتا ہے اس کی مام کہ تم اسے ایسے کیوں بات کرتے ہیں یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اچھا تو ہے ہم لوگ کرز میں ڈوبے ہی ہلپ کرے گا لیکن کی بلکل بھی لوگوں نہیں پسند کرتی ہے اور نکال دیتی ہے وہ باہر کی جو ہے نیکس ٹی آتی ہے جاپ کرنے پارٹ ٹائم تو وہ ڈاکٹر کا کام کرتی ہے اور یہاں جب جاپ کرنے آتی ہے تو یہاں دیکھتی ہے کسی او مائی گاڈ اس کے تو تیور رنگ سب ہی بدل چکے جب سے پیسے ہے تو یہاں پہ بولتی ہے کی یہ کیا ہلیا تم نے بنا رکھا تمہیں جانا نہیں ہوں ہسپیٹر کہتے تمہیں دیکھنے ہی رہا ہے میں یہاں بہت بڑے کمپنی میں جاپ کرتی ہوں اور مستر لی کی رائٹ ہینڈ ہوں اور ہونے والی فیون سے کہتے یہ تم جو بھی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اور یہاں پہ وہ بولتی تمہیں جاپ نہیں ملے گا اس کو گرا دیتی ہے تب ہی یہاں پہ یہ سب چیز حرکت دیکھ رہا ہوتا چھپ کر لی اسے وہ نہیں پسند کرنا چاہتی ہے تب ہی یہاں آتا ہے لی اور بولتا ہے سیکھو تو مستر کسے نہیں کر سکتی ہو اسے وہ جھارو پوچھا والا کام دیتی ہے دسٹ صاف کرنے کے لیے بیچاری کی نہ چاہتے ہو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس قرض بہت ہے تب ہی یہاں پہ جو ہمارا ہیرو ہے وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نمبر کیوں نہیں آ رہا ہے یہ بتاؤ میرے فون میں اور یہ نمبر کس کا ہے تب ہی وہاں پہ آ جاتا ہے لو بی جو کی فرنڈ وہ بھی یہاں کام کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ آرگیومنٹ ہوتا ہے بولتی ہے سی تمہیں میرے پہ بھروسہ نہیں ہے یہ فون میرا ہی ہے اور یہ نمبر میرا ہی ہے پلیز میرے پہ یقین کرو اور وہ اتنا گصے میں چلی جاتی ہے کہ تم نے میرے پہ ٹرسٹ نہیں کیا کیونکہ اس نے نمبر لنک کیا تھا جس کے وجہ سے دوبارہ فون لگ جاتا ہے سی کو تو بولتا ہے لی مجھے معاف کر دو میری حرکتوں کی وجہ سے کہتی ہے چلو کوئی نہ معاف کیا کیونکہ میں تم سے پیار جو کرتی ہوں لیکن کہیں نہ کہیں لی اٹریک ہو رہا تھا اس صاف سترہ کرنے والی لڑکی یعنی کی سے تب ہی وہاں کی ایمپلائی بولتی ہے چلو ہم لوگ کے وہاں ایک پارٹی ہے اور تمہیں آفیس کے تھرو سب کو انوائٹ کیا گیا تو تمہیں بھی وہاں جانا ہوگا جو وہاں بلکل بھی کوئی بھی اس لی کو پسند نہیں کرتا تھا اب سب لوگ ڈرنگ پیتے ہیں یہ بھی ڈرنگ پیتی ہے جہاں اس کا ہونے والے پھیون سے بھی ہوتا ہے لیکن اس نے کیا کیا ہوتا ہے ڈرکس ملا دیا ہوتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ جو ہے وہ کی کو پانا چاہتا تھا تب ہی یہاں پہ کی بولتی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو لوگ سے تھپر بھی مارتا ہے اس کے ساتھ مزویہیب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تب ہی پاس میں ایک شیشہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے سر پہ مارتی ہے لوگ کی اور وہاں سے بھاگنے کی وہ پوری کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ بلکل اسے پسند نہیں کرتی تھی تب ہی وہ بولتا ہے تم نے مجھے مارا اب میں تمہیں جان سے مارتوں گا جیسے وہ اس کا اگلہ دبانے والا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لیا جاتا ہے اسے بہت مارتا اور کہتا ہے دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا اور یہاں پہ اس کو لے کے جانے لگتا ہے تب ہی اس کو بہت زیادہ تابت خراب ہوتی ہے یہ بیچاری کی کی اور بے ہوش ہو جاتی ہے تو جلی سے لے اسے ہسپیٹل لے کے جاتا ہے اور وہیں پہ دونوں لوگ سو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو نرس وہاں آتی اور کہتا ہے کیسے ہزبین تم اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں تمہاری وائف پرینگنٹ ہے کہتی ہے کیا میں پرینگنٹ نہیں ہو سکتی کہتی ہے تم دیکھ لو ٹیسٹ ریپورٹ تمہارے سامنے ہے تم صاف طور سے پرینگنٹ ہو اور تمہیں اپنا کیر کرنا چاہیے اور مسٹر آپ کا اپنی وائف کا بھی اب یہاں پر لی بولتا ہے جب تم پرینگنٹ ہے تو کیا زد تھی تمہیں ڈرنک کرنے کی تمہیں ہوش رکھنا چاہیے اپنے اپنے بے ہونے والے بیوی کا اب بیچاری کافی زیادہ تینشن میں تھی یہ بیوی تو وان نائٹ سٹین والا ہے اب کس کا یہ تسے خود نہیں بتاتا دوسری طرف آ جاتا ہے لو پریشان کرنے کے لیے اگین لی کو اب یہاں پہ وہ نہیں چاہتی ہے بلکل بھی کہ اس کو وہ ایکسپٹ کرے لے کہ اس کی ماں جو ہے اس کے پیچھے پڑی ہے کہتی ہے کہ وہ بہت پیسے والا تم سے شادی کر لو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا بولتی ہے کہ موم پلیز مجھے اس تک سے فورس فولی مت کرو مجھے تھوڑا وقت دو دوسری طرف لی مشہور ہوتا ہے کام کرنے کے لیے جہاں آتی ہے سی ریڈ ہارڈ ریس پہن کے اسے اٹریکٹیف کرنے کے لیے لیکن بلکل بھی لی کو یہ ایسا پسند نہیں ہوتا آخر لی گصہ کری دیتا کہ بس بہت ہوا جو وہاں سے شان سے بیٹھو مجھے کام کرنے دو کہتی ہے مجھے معاف کرنا تم گصہ مت ہو میرے سے دوسری طرف دیکھنے کو ملے گا کہ اس کی موم آتی ہے جب کمپنی میں تو سی اس کے اوپر عزام لگاتی ہے کہ اس نے میرا وات چوری کیا اس کی موم مارٹر کہتی سی سوری یہ لوگ اتنے بڑے آدمی ہیں جہاں کہتی ہے مو میں نے کسی کی کوئی گھڑی نہیں چرائی وہاں لی بھی آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ وہ کچھ نہیں بولتی ہے اپنے صفائی میں اور وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں اسے چھوٹ لگاتا وہ پٹی لگاتی ہے اگین وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پہ پاس میں ہوتا ہے اس کی اس بار لو لو بولتا ہے کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے دکٹر تب ہی وہ جیسے ہی دینے والی ہوتی ہے ریپورٹ لیکن یہاں پہ کی جو ہے جلی سے چھین لیتی ہے دوسری طرف دیکھنے کو لی اور سی جا رہے ہوتے ہیں تو کہتا بہت کچھ گنڈے ہم لوگ کی گاری کو گھیل لی ہیں یہ بعد سن کے تو سی کا ہوشی ار جاتا وہ خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بولتی ہے پلیز مجھے بچا لو تب ہی یہاں پہ اسے بچاتا اور باہر نکلتا مارنے کے لیے لیکن وہ خود ہی گھائل ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کے باڈی گارڈ وغیرہ کہتے ہیں اگر میرے لی کو کچھ ہوا تو بہت بڑا ہوگا اس کو جلی سے بچا لو یہاں پہ ڈاکٹر کہتی don't worry سب ٹھیک ہو جائے گا تب ہی یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے next day morning میں جب ہوش آتا ہے تو یہ چیز کہیں نہ کہیں کی کو سمجھ آ جاتا ہے اور کہتی ہے اگر تم ایک ڈاکٹر ہوتی تو تمہیں تو بچانا چاہیے تھا لیکو تم نے تو اسے بچائے نہیں اس کو چھوڑ کے تم چلی گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے پیار کو اسے چھوڑ جاگا تو یہاں پہ کہتی ایسی اپنا مو بند کرو مجھے پتہ ہے تم جیلس ہو رہی ہو ادھر یہ دونوں آتے ہیں سگائی کرنے کے لیے جو کہ یہاں پہ دونوں کا سگائی الگ الگ لوگ سے ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ کرنیپ ہو جاتا ہے اور دونوں لوگ ایک ساتھ کرنیپ ہوتے ہیں ایکچولی میں ان دونوں کی جگہ کسی اور کو کرنیپ کرنا تھا لیکن یہاں پہ ہمارا ہیرو ہیرو کینپ ہو جاتا ہے چلو اس کے بہانے ان دونوں کو ٹیمس پین کرنے کا موقع مل گیا یہاں پہ ایلی بولتا ہے تم کس سے شادی کر رہی تھی کہتی ہے تمہیں اسے کیا مطلب جب تم کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے نا تو بس چھپ رہا زیادہ دماغ مت خراب کرو اب تم لوگوں کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں تب ہی وہ بیہوش ہو جاتا ہے شفیکیشن کی وجہ سے اب جیسا کی کی تو ڈاکٹر ہے بولتی ہے پلیس اس کا پٹی کھول دو جلی سے ہاتھ کا ورنہ یہ مر جائے گا کہتا بیہوشی تو ہے یہاں پہ وہ کہتی ہے میرا یقین مانو میں ایک ڈاکٹر ہوں میں ایسے ٹھیک کر دوں گی یہ ہلکی ہلکی چیز جو ہے لی سن رہا ہوتا ہے اور لی کو جیسے تیسے کر کے بچاتی ہے بیچاری کی اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر بھی بلاتا ہے لیکن فائنالی اس سے پہلے کی ٹھیک کر دیتی ہے اور وہ اسے گنڈا اسے چھوڑ دیتی ہے وہ بولتی اب تم کیسا فیل کر رہے تو کہتا ہاں میں ٹھیک ہوں پیسے کیا تم ڈاکٹر ہو تو بولتی ہے ہاں میں ایک ڈاکٹر ہوں ادھر جب ریسٹ کر رہا ہوتا ہے لی تو یہاں پہ سی بیٹھی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا اسسٹینٹ آتا اور کہتا ہے کہ آپ کو تو بوس کو بچانا چاہیے تھا لیکن آپ نے بوس کو ہی چھوڑ دیا ادھر یہاں پہ ان دونوں کا ٹویننگ ہو جاتا ہے سی کا اور لو کا ادھر دیکھنے کو ملے گا جب آفیس میں کام کرنے آتی ہے ایک بڑھی عورت کی طبیت خراب ہوتی ہے جیسا کہ کی ڈاکٹر ہے تو اس کا نفس چیک کرتی ہے کہتا ہے دونڈ وری دادی جی آپ ٹھیک ہو تب ہی یہاں کہتا ہے مجھے میٹنگ لے لے تھوڑی مجھے چانا ہوگا وہ میٹنگ کرنے جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے سی کہتا ہے یہ بڑھی عورت کون ہے اسے دھک کے مار کے نکالو یہ کتنی گندی ہے اتنے میں آ جاتا ہے لی اور کہتا ہے دادی جی آپ یہاں کیا کریں یہ بات سن کے تو شوق دو جاتی ہے اس کی چمچی جس طریقے سے بچھاری دادی جی کو بول رہے تھے بڑا بھلا اب یہاں پہ کہتی ہے تم اس کو چن رہے ہو اس کو اپنی وائپ بنانا چاہتے ہو میں ایسا جیتے جی تو ہونی نہیں دوں گی اور وہ کی کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے کی ساری چیزیں بتاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے بیبی کا عبورٹ کروانا چاہیے تھا وہ جاتی ہے عبورٹ کروانے لیکن دادی جی آتی اور کہتی میں اس کے تہہ تک جاؤں گی پلیز بیبی کو عبورٹ مت کرو دادی کی بات مان لو تو کی مان لیتی ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ پورا کوشش کرتی ہے کہ آخر اس رات کون تھا اگر کسی تک سے سی سی کیمرے کا فوٹنج مل جائے تو کام بن سکتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ٹائم بیٹھتا جا رہا تھا اور نوین منت کا سین کے بعد کا دکھایا جائے گا جنی جہاں دیکھنے کو ملے گا کہ دادی جی بہت ہی اچھا کیر کرتی ہے کی کا تو وہاں آ جاتی ہے سی وہ بھی بولتی ہے کہ پرنگنٹ ہے اب ادھر دوسری طرف مل جاتا ہے اسے سی سی کیمرے کا فوٹنج جہاں ایک جھلک دیکھتا ہے جو کی کسی اور کا نہیں لیکہ ہوتا ہے یہ چیز ان کے تو شوق دھو جاتی ہے تب ہی یہاں پہ وہ کچھ نہیں بولتی اور وہ جانے لگتی ہے تو یہاں پہ دھکا دے دیتی ہے تاکہ وہ نہیں چاہتی تھی سی کیوں وہ بیبی کو برٹ کرے کہتی اوہ ہم سو ساری اور بہت زیادہ اس طمک میں پین ہو جاتا ہے بیچاری کی کہ دادی لیکن جیسے دیسے کر کے ہاں سپیٹر لے کے جاتے اور کہتی ہے تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں دیکھ لینا اب یہ بات سن کے کہیں نہ کہیں سی ڈر جاتی ہے کہیں بڑھیا مو نہ کھول دے اور اس کو مارنے کا پلاننگ کرتی ہے اسے دھکا دے دیتی ہے جس کے وجہ سے وہ وہیں پہ بیہوش ہو جاتی ہے اور سیدھا کومہ میں چلی جاتی ہے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے کہتی ہے بڑھیا تُو نے میرا جینا حرام کر دیا اب صحیح ہے ادھر ہوش آتا ہے کی کو تو اپنا بیبی کھوستی ہے نرس بولتی ہے لیکن نرس کہتی ہے تم ریسٹ کرو نرس اسے نہیں بتاتی نرس نے جو پیسے لیوے تھے مو بند کرنے کے یہاں پہ آ جاتا ہے لو لو کہتا ہے جو ہوا ہونے تو چلو تم میرے ساتھ مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں شادی مجھے تم سے بیبی کرنی ہے لیکن یہاں پہ وہ بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی اور کہتی ہے ہر جو میرے راستے سے دادی جی کی در بہت عبیت خراب ہو جاتی ہے وہاں پہ جانے مانے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں یہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے بیبی کو بڑھ کیا تم خوش نہیں ہو اب حمل نہیں لگتا ہے کہ جل سے جل شادی کر لینا چاہیے جہاں وہ بولتا ہاں تم تو صحیح کہہ رہی ہو اور یہاں پہ لو کو بولتا نظر رکھنے کے لیے یعنی کی پہ ادھر ان دونوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے کیونکہ اب لی جو ہے فن جاتا ہے بیبی کی وجہ سے کہتی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں آج وہ فائنلی وہ دن آگیا جب میں تم سے شادی کروں گی تب ہی وہاں پہ اس کا اسسٹینٹ آتا ہے بفادار والا اور کہتا ہے یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے پہلے اس کی یہ ماں باپ کو تو دیکھ لو جہاں کہتی ہے میرے ماں باپ کیا میرے ماں باپ ہے ہی نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے اور یہاں پہ جب کی بھی ہوش ہوتی ہے تو اسے ہوش آتا ہے ادھر وہ لوگ کو پکرواتی ہے شادی ہو رہی ہے تو وہ بس وینیو پہ پہنچ جاتی ہے یہ دیکھے تو اور زیادہ خونگھار ہو جاتی ہے یہاں پہ کہتی اس کے موم ڈیڈ ہے اس کے موم ڈیڈ مرے نہیں ہیں وہ اس کے موم ڈیڈ کی ویڈیو دکھا دیتی ہے جہاں سی نے جھوٹ کہتا کہ اس کے موم ڈیڈ مر گیا تب اس کے موم ڈیڈ آتے اور کہتے کہ میں نے اگر سچ میں تجھے مار دیا ہوتا تو وہ اچھا ہوتا اور اس نے ایک ماسوم بچے کو بھی چھن لیا اور یہ بچہ بھی اس کا نہیں یہ سب ناٹک کر رہی تھی صرف لی تمہارے پیسے کو ہرپنے کے لیے میں جانتی ہوں جانتا ہوں یہ میری بیٹی ہے اس کو نس نس سے میں واقف ہوں بھئی یہاں پہ بولتی ہے سی یہ سب جھوٹ ہے مطلب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی سب کو جھوٹلا رہی ہے اور یہاں دادی جی آتی اور کہتی اچھا اور جو تُو نے مجھے مارنے کے کوشش کی یاد ہے وہ پینڈنٹ لے لی تھی کی سے تب ہی یہاں پہ یہ سب کلیر ہوتا ہے تو ایک پینڈنٹ ہوتا ہے جو کی کے پاس ہوتا ہے تو یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ کی بھی ایک ایسے ویسے پڑیوار سے نہیں ہے وہ بہت بڑے پڑیوار سے ہے اور وہاں پہ وہ کی فیملی کی پوتی ہے جو کہ اس کے دادا جی کافی نامی گرامی ڈاکٹر تھے اور یہاں بچپن میں اس کی جسٹیپ موم تھی یعنی کی کی اس کو چھین لی تھی جس وجہ سے وہ بیچاری انجان تھی اپنے فیملی کے وجہ سے اس کے دادا کہتے ہیں اس کی سجد تو تمہیں ملے گی میری پوتی کو تم نے مجھ سے تنا دن دور رکھا یہاں پہ کی کو فائنلی وارث بھی مل جاتا ہے کی کے فیملی کو یہاں پہ کی کا بیبی بھی مل جاتا ہے اور اب سب کچھ شوٹر تھا سب لوگ کافی خوش تھے اس کے بعد یہاں پہ وہ بولتے ہیں کہ ہم سو سوری مجھے ماف کرنا کی میں تمہیں پہچان نہیں سکا ہم دونوں کے ایک بیبی کی کہتی ہے چھوڑو جو ہونا تھا سو ہو گیا وہ سب اب ختم کرو اور ہم لوگوں کب اچھی لائف سٹارٹ کرنا کہتا ہاں اب یہاں پہ جب سوئی بھی ہوتی ہے کی تو پاس میں ہوتا ہے ہیلی بھی وہ کافی ڈر جاتی ہے کہ کون ہے کہتی تم یہاں کیا کر رہے ہو کہتا کیوں میں تمہارا ہزبینڈ میں یہاں نہیں رہ سکتا ہوں ایسے پاسیبل تھوڑی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی انڈ ہوتی ہے ٹینکس فور واشنگ مائی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں